مرشد تیرے جان سا بیشمال زمان پارک سارا بندو آئیس ٹین سیڈل ہائی 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 لیو مرشد اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ رونے کے پر محال ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا ہائی ہائی میڈیا والے ہیں کیا ہوگی آپ کو کیوں کر رہے ہو اللہ خیر کرے گا یہ جنگل بن گیا یہاں کتنا رونک لگا ہوتا یہاں کتنا رونک لگا ہوتا یہاں کتنا رونک لگا ہوتا یہ سارا جنگل بن گیا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ سارا جنگل بن گیا موسیقی 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 بیش مار بیش مار قدم بڑاؤ عمرال خان انتمارے ساتھ ہیں سلمس کے یہ ساتھ ہیں ہم نہیں مانتے انشاءاللہ انشاءاللہ خان تیری جتشاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ چوک ہے یہ وہ راستہ ہے چل کے تیرے راستوں پر مرشد اپنا جام کرنا ہے وہاں در لیا دنیا سے اب تیرے دل میں اپنا نام کرنا ہے ہریمین گندپور کے ساتھ بنے اسلام علیکم ناظرین یہ زمان پارک ہے ٹھیک ہے پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں یہاں مرشد جب ہوتا کتنا رونک لگا ہوتا آج بلکل خاموشی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک بات بتاؤں یہاں کہ تھوڑا سکون ہمیں ہو گیا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مرشد اسی رمضان میں باہر آئے گا میرے تو ذہن میں یہی آ رہے لیکن دعا ہی کریں گے آپ لوگ بھی دعا ہی کریں ابھی یہ ویڈیو یہاں ہم پارک کا بنا رہے ہیں انشاءاللہ پچھلے سال رمضان میں یہاں پہ اتنی رونک تھی اتنی رونک تھی عید کی چاند رات پہ ہم ادھر تھے عید کی نماز یہاں پڑی گئی لیکن آئی یہ سانسا کرتا پارک اس چیز کی احساس دلا رہا ہے کہ جب بڑے نہ ہوں جب لیڈر نہ ہوں تو عوام رول جاتی ہے تو ہم رول گئیں خاص باب کے بنا خاص باب کچھ سوچیں ہمارا اور آجائے باہر اور ہمارے ساتھ عید کی جو ہے نا خوشیوں میں شامل اچھا اور کیا کہیں گے اور یہ کہوں گی کہ جتنے ہمارے ایم پی ایم ایس چلے گئے ہیں وفاق میں چلے گئے ہیں پنجاب میں چلے گئے ہیں ان سب کو شرم آنی چاہیے انہوں نے خان کے نام پر ٹکٹ لیے الیکشن لڑے اور اس کے بعد اسیمبلیوں میں جا کے سب بھول گئے سب اپنے اپنی سیاست کر رہی ہیں کسی کو خان کی فکر نہیں ہے جو اندر سے بیان آتا ہے وہ باہر تک نہیں آتا باہر وہ بیان مختلف آتا ہے جو خود سے بنایا گیا جاتا ہے جو ذاتی مفاد کے لیے ہوتا ہے خان صاحب آئیں گے تو ہم ایک ایک چیز کا حساب لیں گے جھوٹ بولنے والوں سے ذاتی فائدے لینے والوں سے مفاد کی سیاست کرنے والوں سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا آج اسلام آباد میں آج اسلام آباد میں حاکی کی آزادی ٹائگر کا ہمارا جو سینئر بن دے ہیں خادر بھائی کو پولیس نے پکڑا تھا اور کوئی لیڈرشیپ اس کے پیچھے نہیں گیا وہ تماشاں دیکھ رہے تھے پھر حاکی کی آزادی ٹائگر گروپ شوکت بھائی کچھ لڑکے اور میں ان کا نام نہیں پتہ ہے لیکن اگر نہ لو ناراض نہیں ہونے پھر ان لوگوں نے چڑھوایا پھر جو انا وہ اپنی مقام بھی پہنچ گیا کوئی لیڈرشیپ ان کے پیچھے نہیں گیا اس کے بارے ہم کیا کہیں گے ہماری لیڈرشیپ جب بھی کوئی ریلی نکلتی ہے کبھی لیڈرشیپ کو ہم نے نہیں دیکھا ایک دو ایک جیتا ہوئے ایم پی آیا تھا پچھلی والی جو پروٹیسٹ تھا اس سے پہلے دو لوگ آئے تھے ہارے ہوئے آئے تھے جو اس طرح لیڈر جب تک لیڈر آگے جو ہے عوام کے گائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا لیڈ نہیں کرتا ریلی کو تب تک کوئی پروٹیسٹ کوئی ریلی کا میب نہیں ہوتی یا پھر عوام کو یہ حق دے دیا جائے کہ ہم جیسے لوگ جو عام ورکر جسی تصور کیے جاتے ہیں ہمیں یہ لیڈ کرنے کا حق دے دیا جائے تو پھر ہم لیڈ کر کے بھی دکھائیں گے اور اس کو سکسیسفل کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دستی کے ناظرین یہ زمان پارکیں یہاں کتنے کیم مغرر لگے ہوئے تھے پچھلے رمضان میدر کتنے رونک لگا ہوتا تھا یہاں افتاری کا تیاریاں ہوتا تھا نعرے حقیقی کے آزادی یہ سارے نعرے لگتے تھے نہیں ایک نعرہ تب بھی لگا تھا وہ جب ٹکٹے بانٹی تھی نا تو خان صاحب نے جب ٹکٹے دے دیں تو لوگ نراض ہو گئے تو پھر ایک نعرہ لگا تھا خان تیرے چاہنے والے ٹکٹوں والے ٹکٹوں والے اور وہ ٹکٹوں والے اب نظر نہیں آرے خان صاحب اور یہ ہمارا پیغام ایوانوں تک جانا چاہیے کہ ٹکٹوں والے ٹکٹیں لے کے اپنے ایوانوں تک پہنچ کے مفاد کی سیاست کر کے قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ جب خان صاحب نے مڑ کے دیکھا تھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا سوائے عوام کے عوام جیلوں میں رول رہی ہے عوام سارا جبر سہر ہی ہے لیکن ٹکٹوں والے صرف ٹکٹوں والے تھے خان صاحب آپ کے چاہنے والے باقی عوام آپ کے ساتھ ہیں کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ایک بات ہے محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو دھوپی چھاؤں لگتی ہے کیونکہ ہم خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں تو آج یہ سانسا کرتا پائک بھی ہمیں تھڈا محسوس ہو رہا ہے اور دل کو سکون آ رہا ہے کیونکہ ہماری یادیں عیدیں راتیں رمضان وابستہ ہے اس لئے ہمیں سکون لگ رہا ہے اور ہم پر سکون فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں مرشد کی وہ یادیں تازہ ہو رہی ہیں دل کھلے سیئے چلو آپ یہ آگے چلتے ہیں خان صاحب کے گیٹ کے طرف چلتے ہیں آگے بھی ویڈیو بناتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلو آپ یہ آگے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جو ہمارے پلین ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرے گا